قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے کتاب انزلہ علی کا مبارک یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور یہ کیسی کتاب ہے؟ مبارک یہ برکت والی کتاب ہے میں نے اس میں برکت رکھی ہے اور کیسی برکت ہے؟ کہ اس کو دیکھنا بھی برکت ہے اس کو سننا بھی برکت ہے اور اس کو چھونا بھی برکت ہے یعنی دنیا میں تمہیں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ جس کو تم دیکھو تو تمہیں ثواب ملے سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا تھا میرے صحابہ کبھی کبھی آنکھوں سے بھی عبادت کر لیا کرو تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے کہ آنکھوں کی عبادت یہ کیسے میرے معبود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب تم قرآن دیکھو قرآن کی زیارت کر لیا کرو اللہ تمہیں آنکھوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا تو یہ قرآن کے جس کو دیکھنا بھی عبادت جس کو سننا بھی عبادت اور جس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے تو اس میں کتنی برکت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن انسانی عقل سے اور انسانی فطرت سے اس قرآن کا تقاضہ کیا ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ مجھے سمجھو میرے میں غور و فکر کرو اور جو میں چاہتا ہوں جو میرا نصاب زندگی ہے تمہارے لیے اور جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تم اس کو سمجھو اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا کتاب انزلہ علی کا مبارک یہ وہ کتاب جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا یہ برکت والی کتاب ہے لیت دبرو بی تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو اس میں تم تدبر و تفکر کرو و لیت ذکر اولو الالباب اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس میں نصیت ہے اکل والوں کے لیے یعنی اکل والے اس میں تدبر کریں گے اکل والے اس میں تفکر کریں گے اور پھر اکل والے ہی اس سے سمجھ اور اپنے راستے کا درست تعین کر کے اپنی زندگی گزارے گے لیکن دیکھئے قرآن مجید فرقہ نحمید میں غور و فکر کرنا اس میں تدبر و تفکر کرنا اس کی کتنی فضیلت ہے سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تفکرو سعات خیر من عبادت سانا کہ جو میرا امتی جو میرا غلام قرآن میں تفکر کرتا ہے قرآن میں تدبر کرتا ہے کتنا ایک گھنٹا ایک دن ایک مینا نہیں سرکار نے فرمایا ایک لمح ایک لمحے کے لیے اس نے ایک حرف پڑا ایک لفظ پڑا ایک آیہ کریمہ کی اس نے تلاوت کی پھر اس نے اس میں تدبر کیا اس میں تفکر کیا کہ اس کی اندر میرا رب کیا کہہ رہا ہے اور اس کے اندر میرا رب نے مجھے کیا حکم دیا کس چیز سے روکا اور کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ عمل جو ایک گھڑی کے لیے ہے خیر من عبادت سانا